اسلام علیکم میٹ پلاس پہلے آپ نے ردف آٹومک موڈل کو تھوڑا سا انٹرو پڑھا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں پھر سے ریپیٹ کر دیتے کیونکہ ہم نے الفا پارٹیکل لیئے تھے الفا پارٹیکل یعنی ہیلیم کو لیا تھا جس کے اوپر پلس ٹو چارج ہے اس لئے ہم یہاں پر جو ہے وہ پلس دو لیئے ہیں الفا پارٹیکل ہم نے دیکھے تھے کون ریلیس کر رہا تھا ریڈیم اور پلونیم یہ ایسے الیمنٹ تھے جو اس ریڈیشن الفا کو ریلیس کر رہے تھے سینٹر میں ہم نے جو تھا وہ گولڈ فائل یعنی سونے کا ورک سینٹر میں رکھ دیا تھا جس کے اندر ایٹمز بغیرہ موجود تھی سائٹ پہ ہم نے اس کے ایک سکرین کورٹ کر دی تھی جس کے اوپر زنگ سلفائیڈ جو تھی وہ ہم نے کورٹ کر دی تھی جیسی یہ الفا ریس فال کر رہی تھی اب ہم نے دیکھا اب اس کا ایکسپیرمنٹ بتانے لگی ہوں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسی یہ ریس جو تھی وہ فال کر رہی تھی یعنی سٹریٹ جانے لگی تھی تو یہاں پر ہم نے جو زنگ سلفائیڈ کوٹ کیا ہوا نا یہاں پر ہم نے دیکھا جیسی الفا ریس اس ایٹم میں سے گزر رہے تھے تو بہت زیادہ ایلیمنٹس بہت زیادہ ایسی ریس تھی جو سیدھا ڈریکٹ اس سائٹ پہ آ رہی تھی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے نمبر جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں یعنی زیادہ جو تھے وہ ریس سٹریٹ فارم میں جا رہی تھی لیکن فیو تھی بہت کم تھی جو ڈیفلیکٹ ہو رہی تھی کچھ جو تھی وہ سمال ڈیفلیکشن شو کر رہی تھی جیسی یہ سمال ڈیفلیکٹ کر رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے نا یہ سمال ڈیفلیکٹ کر رہی ہے کچھ جو تھی وہ ری باؤنس یعنی بیک ہی جا رہی تھی کس وجہ سے جا رہی تھی اب میں آپ کو جو ہے یہ اس سینٹر میں بتاکتی ہوں سمجھے ہمارے پاس گولڈ فائل ہے اب یہ نیگٹیف چارج ہے کیا ہوگا جب ہم الفا پارٹیکل پاس کروائیں گے تو بہت زیادہ ریس جو تھی وہ سٹریٹ جا رہی تھی کیوں اس کے اوپر ہے پوزیٹیف چارج سائیڈ پیس کے کیا نیگٹیف چارج پوزیٹیف نیگٹیف اٹریکٹ ہو جائے اس لیے یہ سیدھا چلا جائے گا لیکن ایسی ریس جو پوزیٹیف کے بلکل سامنے آ رہی تھی ہم تو پورے ایٹم میں سے پاس کروائیں گے تو جو ریس پوزیٹیف کے بلکل سامنے آ رہی تھی بلکل سامنے وہ بلکل ریفلیکٹ ہو کے ری باؤنس ہوتی یعنی پیچھے کی طرف بیگ جا رہی تھی جس طرح آئی تھی اسی طرح بیگ ہے کیوں پوزیٹیف پوزیٹیف ریپیل کرتے ہیں اس لیے جب یہ پوزیٹیف کے پاس سے گزری تو یہ ری باؤنس ہو کے پیچھے کی طرف چلی گی لیکن ایسی ریس جو پوزیٹیف کے سائیڈ سے گزر رہی تھی یعن ہم نے اب اس کے بلکل پاس پاس سے گزری ہے تو وہ تھوڑا سا بیک مطلب تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں گے سمال ڈیفلیکشن ہے گے بہت کم ڈیفلیکشن ہے گے یہ دیکھیں اب یہاں پر بھی یہی بتایا ہے کہ کافی زیادہ ریس جو تھی وہ ادھر پاس یہاں زنگ سلفائیڈ جو تھی وہ فلوریسنس پروڈیوس کرتی ادھر سے پتا چاہتا ہے کہ کافی زیادہ ریس جو ہے وہ ادھر سے پاس کر کے جاری اس ایٹم میں سے لیکن فیوہ اب یہاں پر آپ دیکھ زیادہ ری باؤنس یعنی بیک جا رہے تھے اور کچھ جو تھے وہ سمال ڈیفلیکشن شو کر رہے تھے یہاں سے ہم نے بتا دیا ادھر سے ہمیں پتا چلا کہ ایٹم کے سینٹر میں پوزیٹیف چارج ہوتا ہے جو کہ سمال ہوتا ہے کافی سمال ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں ریباؤنس کافی کام ہو رہی ہے زیادہ ہوتی نا اگر مطلب کافی ڈیفلیکٹ ہوتا ہم کہتے ہیں پوزیٹیف کا سائز کافی بڑھا ہے لیکن یہاں پر پوزیٹ پر نیگٹیف چارج موجود ہوتے ہیں اور ان کا سائز جو ہوتا ہے نیگٹیف کا مطلب اس کو جگہ کافی زیادہ ملی ہوتی ہے یہ دیکھیں نیگٹیف کو کافی زیادہ جگہ ملتے ہیں لیکن جو پوزیٹیف ہوتا ہے وہ سینٹر کی طرف شاک ہوتا ہے یہی باتیں آپ اس طرح ہمیں پتا چلا کیونکہ ریز جو سیدھی پاس کر رہی تھی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ نیگٹیف پوزیٹیف کے ادگرد کافی زیادہ ہیں کافی زیادہ ہیں اس لیے تو ریز جو ہوتا ہے وہ بلکل سینٹر میں جو نیوکلیس موجود ہے وہ بہت سمال ہے اور دینس پوم میں اب یہ دیکھیں اس پوائنٹس میں آپ کو میں بتا دیتے ہیں موسٹ آف دا پارٹیکل پاس تھوڈی فوائل انڈیف لیکٹ بہت ایسے مرکے بہت زیادہ پارٹیکل تھے جو انڈیف لیکٹ ہو رہے تھے فوائل میں سے دیئر فور موسٹ وولیم اکپائی بائی این ایٹم اس ایمپٹی یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ ایٹم کے جو سائٹ پہ جو کافی زیادہ ایلیمنٹ انڈیف لیکٹ ہو ر بلکل سیدھے جا رہے ہیں اس کا مطلب اس میں جو سائٹ پہ یہ جو جگہ ہے یہ والی جو جگہ ہے یہ بہت زیادہ یعنی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پوزیٹیو ہے تو اس کے اردگیت جو ہے وہ بہت زیادہ سپیس ہے ایمپٹی ہے یعنی کافی زیادہ سپیس ہے دہ ڈیفلیکشن آف فیو پارٹیکل لیکن کچھ پارٹیکل ہیں جو ڈیفلیکٹ شو کر رہے تھے اور وہ بھی سینٹر والی جگہ سے اتر سے ہمیں پتا چلا کہ سینٹر میں ایٹم کے کچھ پارٹیکل موجود ہے اس کا نام انہوں نے لے دیا نیوکلیس آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ کیسے سائنٹس کو پتا چلا کہ سینٹر میں پوزیٹیو ہے اردگیت نیگیتیو چارج ہے انہوں نے یہی ریاکشن کیا تھا یہی پرفرم کیا تھا ایکسپیرمنٹ جس میں ریز کو پاس کروائی تھی جو بلکل سیدھی جاتے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے سائٹ پہ جو ہے اراؤنڈ میں نیگیتیو چارج ہے اور سینٹر سے جو دیفلیکشن ہوتی تھی انہوں نے کہا دیا اس کے پر پوزیٹیو ہی چارج ہے کیونکہ پوزیٹیو چارج ہی ہم لے رہے ہیں اور پوزیٹیو ہی دیفلیکشن شو کرتے ہیں تھارڈ ہے دا کمپلیٹ ریباؤنس جو کمپلیٹ ریباؤنس ہو رہے تھے جو یہاں پر آپ نے پتہ ہے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ جو بلکل ریباؤنس بلکل بیک جا رہے ہیں یہاں پر یہ بتایا کہ جو کمپلیٹ ریباؤنس ہو رہے تھے کچھ ایسے بہت کم پارٹ ریباؤنس ہو رہے تھے کہ جو نیوکلیس ہے وہ کافی ڈینس اور ہارڈ ہے جس کی وجہ سے وہ بیک ہی چلا گیا بلکل ریفلیکٹ ہو گیا کچھ کم پارٹیکل ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں اس سے شو ہو رہا ہے کہ نیوکلیس کا سائز جو ہے وہ کافی کم ہے سائز آف والیوم والیوم آف ایٹم کی یعنی اگر آپ والیوم دیکھیں کافی پورا سائز دیکھے ایٹم کا تو نیوکلیس کا جو سائز ہے وہ کافی کام ہوتا ہے الیکٹرون ریوولف آراؤنڈی نیوکلیس آپ نے دیکھ لیا کہ سینٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے کس نہ پتا چلا کیوں کہ جو ریڈییشن تھی وہ بلکل ریباؤنس ہو رہی تو اس کے اراؤنڈ میں جو تھا وہ الیکٹرون تھے اور جو کہ ریوولف کر رہے ہیں این ایٹم ایس آہول ہوئی اس نیوٹرل جتنا بھی اے ہمارا ایٹم ہوتا وہ نیوٹرل فارم میں ہوتا ہے نیوٹرل یعنی اس کے پر کوئی بھی چارج موجود نہیں ہوتا اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہائیڈروجن تو آپ نے کہنا یہ نیوٹرل فارم ہے ہیلیم نیوٹرل فارم میں ہے سوڈیم نیوٹرل فارم میں ہے لیکن اگر اس پر میں چارج لے کر آ رہی ہوں تو یہ نیوٹرل فارم میں نہیں ہوگا یہ آئینک فارم میں ہو جائے گا یہ ہمارے پاس جتنے بھی ایٹم ہوتا ہے وہ نیوٹرل فارم میں تو نیوٹرل فارم میں ہے اس کے اندر پروٹون اور نیوٹرل ہوتا ہے نیوٹرل یعنی آپ نے ابھی تھرڈ چپٹر میں یہ پڑھیں گی جس میں بتایا ہے کہ جتنے نیوٹرل ہوں گے نا اتنے ہی نیوٹرل اگر میں کہہ رہا ہوں نا سکس ہمارے اراؤن میں یہاں پہ ایٹم کے جو ہے سکس ہے ایک دو یہاں پہ میں نے فائب نا ہے ایک دو تین چاہر پانچ تو پروٹون کے بجھوں گے وہ پانچ ہو گئی جتنے نمبر اف الیکٹرون ہوں گے اتنے ہی نمبر اف ہوں گے پروٹون یہی بات بتا دی گئی ہے ایکسیپٹ الیکٹرون all other fundamental particles that live within the nucleus are known as Nucleons الیکٹرون کو چھوڑ کر جتنے بھی particles ہوتے ہیں نیوٹرل کے اندر اس کو نیوٹرلیون کہتے ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ نیوٹرلیس ہے اس کے اردگرد الیکٹرون ہے ٹھیک ہو گیا نا اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس الیکٹرون کو یہ الیکٹرون کو چھوڑ کر جو سینٹر والا ایٹرم ہے نا اس یہ جو سینٹرل میں مجود ہے نیوکلیون کہیں گے نیوکلیون الیکٹرون کو چھوڑ کر جتنے particles آرہے particles یعنی میں نے کہا نیوکلیس کے اندر پروٹون ہوتا ہے نیوٹرون ہوتا ہے یہ particle جتنے بھی نیوکلیس کے اندر پارٹیکل ہوتا ہے اس کو نیوکلیون کہیں گے اب ادر سے تو میں پتہ چاہتے ہیں کہ ردہ فور نے بلکل صحیح دی ہے کہ سینٹر میں پوزیٹیو ہوتا ہے اس کے اردگرد نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور آپ کو یہ شورٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلانپ پوڈنگ کا جو افیکٹ جو تھا اور کس نے انکوریکٹ کیا تو آپ نے بتا دیا ردہ فور نے انکوریکٹ کیا تھا کیونکہ پلانپ پوڈنگ نے کہا تھا کہ سینٹر میں نیگٹیو چارج ہوتا ہے حالانکہ اردگرد جو ہوتے ہیں پوزیٹیو ہوتا ہے جبکہ اس کا کونسیپت جو تھا وہ غلط تھا ردہ فور نے پھر بتایا تھا سینٹر میں پوزیٹیو ہوتا ہے اور اس کے اردگرد نیگٹیو چارج ہوتے ہیں لیکن اس میں پھر بھی کچھ ڈیفیکٹس آ رہے تھے کچھ ایسے خرابی آ رہی تھی ڈیفیکٹس آ رہے تھے جس کی وجہ سے اس ردہ فور کو بھی نگلیکٹ کر دیا گیا تھا کس وجہ سے ایک جس نے یہ بتایا تھا کہ ریڈییشنز پروڈیوز ہو رہی ہیں ریڈییشن کچھ جو تھی ریلیز ہو رہی تھی اور وہ نیوکلیس جو الیکٹرون تھا وہ امیٹ ہو کر الٹی میٹلی فال ہو رہا تھا نیوکلیس پہ یعنی نیوکلیس کی طرف جا رہی تھا لیکن کچھ الیکٹرون ایسے تھے جو کونٹینیوزلی انیج کو ریلیز کر رہے تھے لیکن لائن سپیکٹرم کو پروڈیوز کر رہے تھے یعنی یہ بتا رہے ہیں اس میں یہ بتانا چ کہ جب نیوکلیس کے پاس جو الیکٹرون ہے یہ آپ کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الیکٹرون ہے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ جب الیکٹرون موف کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے اراؤنڈ میں کہا ہو رہا ہے جب الیکٹرون جمپ کرتے ہیں اور بلو جاتے تو ہم نے دیکھا تھا کہ الیکٹرون جو تھے وہ موف کرنا سٹارٹ ہو رہے تھے یعنی جمپنگ کر رہے تھے تو یہ کنٹین نیوزلی سپیکٹرم کو پروڈیوز کر رہے تھے کنٹین نیوزلی سپیکٹرم تب ہوتا ہے جب الیکٹرون جو ہوتا ہے وہ کنٹین نیوزلی جمپ کرتا جا رہا ہے تو پھر کنٹین نیوزلی جو ہمارے پاس سپیکٹرم آ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو تھا اصل میں لائن سپیکٹرم آ رہا تھا لیکن اس کا یہ جو کونسپ تھا یہ بھی غلط ہو گیا تھا آگے کس کو کوئسٹن بتائیں آہو کین ایٹم کولیپس وائر ایٹم سٹیبل کیوں ایٹم کولیپس ہوتے ہیں ایٹم جو تھا سٹیبل فیما کیوں ہوتا ہے ایٹم لائن سپیکٹرم کو کیوں پروڈیوز کرتے ہیں جبکہ ردہ فور نے کہا تھا کہ کنٹینیو سپیکٹرم کو پروڈیوز کرتے ہیں حالانکہ اس کا یہ کونسپٹ غلط ہے یہ لائن سپیکٹرم کو پروڈیوز کرتے ہیں یہ جتنی بھی باتیں ہیں اس کو پروف کیا تھا پھر بہر نے یہ جو میں آپ کو کہہ رہی نا الیکٹرون جمپ ہو رہے ہیں تو انرجی نکل رہی ہے کافی زیادہ یہ آپ کو اس کونسپٹ میں جو ہے انشاءاللہ سمجھا جائے گی اب ہم نیکس ٹراپک پڑھیں گے پھر آپ کو ضرور سمجھ آئے گی اگر آپ کو کسی چیز کی نہیں بھی سمجھ آئے تو آپ ضرور گروپ میں پوچھے گا کلاس اللہ حافظ